دیکھا تم نے ماں باپ کو دکھ پہنچا کر کوئی عالات خوش نہیں رہتی ممی دولارہ کھولے کیا ہو گیا ممی مبارکو میری دوائیں کبول ہو گئی ہری کیا ہو گیا پاگل ہو گیا ہو گیا لبنا کی گھر والے مان گئے ہاں پاگل ہو گئے سبہ اس طرح تم نے گھر کو اڈھالی ہے سر پہ بابا لبنا کی گھر والے مان گئے اب آپ دونوں نے جا کے اس کے گھر پہ رشنا مانگنا ہے اوکی بابا لبنا کیا بابا لبنا کیا بھائی بڑے ہی ڈھیٹ اور بیغیرت لوگ ہیں کیا تربیت کی ہے انہوں نے اپنی بیٹی کی یہ دونوں بیٹیاں جہاں بھی جاتی ہیں چار چار لڑکے اپنے پیچھے لگا کے آتی ہیں ایک ہمارے بچے ہیں عشق ماشوکی میں ڈوبے میں واہ میرا پس نہیں چل رہا ہے وانہ ان دونوں لڑچیوں کو مار مار کے ان کا مو لال کر دوں میں اپنے بیٹوں کو دیکھو نا تمہارے بیٹوں کو بھی تو سارا زمانہ چھوڑ کر یہی لڑکیاں ملی ہیں اگر اپنے اسکہ کھوٹا ہو تو زمانے کو کیا قصور باتھا رہیں گے ہم میرے بیٹے یہ بچے میں جہیز میں لے کر آئی تھی سب حد ہوتی ہے نا کبھی تو اپنی بیوی کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ لیا کریں آپ دیکھو میری بات کو سنجھو اگر تمہیں اتنا ہی غم ہو رہا ہے تم اس سے پوچھے بغیر تم نے فرقان سے یہ کیوں کہا کہ اگر لبنک رشتہ وہاں پر ختم ہو گیا تو ہم وہاں پر رشتہ ڈالیں گے بات سنیں جو میرا فرما بردار بیٹا ہے نا وہ اپنی پسند کے لیے میرے آگے آ کر کھڑا ہو گیا اور آپ فرقان کو جانتے ہیں کس قدر ڈھیٹ اور ہر دھرم لڑکا ہے اگر میں وہاں لچک نہ کرتی نا تو اس نے جا کے کوٹ میریج کر لینی تھی اور بیسی بھی ان لوگوں کو چاہیے تھا نا کیا اپنی بیٹی کا خرقان کی ہاتھ میں دے دیں اتھا بس کر دو نا بس کرو بلا وجہ میں تمہارا بلیڈ پیشے بڑھ جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا اب ہمیں سوچنا صرف یہ ہے کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے سوچنا کیا ہے بس استخارہ کریں موسیقی